اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ پاکستان چینل ہمیشہ کی طرح چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں تو دو ڈیولیمنٹ ہے اس سے پہلے میں یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ اس گورنمنٹ کا دماغ ہنڈرڈ پرسن خراب ہو چکا ہے کچھ ترقیتی کاموں کی طرف توجہ دینے کے ایک آنمی کو بہتر کرنے میں اور منگائی کو کم کرنے کی طرف توجہ دینے کی بجائے یہ صرف سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور جس طرح انہیں عمران خان کے دور میں جیلوں میں ڈالا گیا تھا اب یہ عمران خان کے ساتھیوں اور انہیں بھی جیلوں میں ڈالنا چاہتی ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی پاپولاریٹی میں مزید اضافہ ہوگا یقین کریں زیادہ تر لوگوں کے ساتھ اگر ملاقات ہو یا کوئی میل جیل جول ہو جائے تو وہ صرف گالیاں نکالتے ہوئے نظر آتی ہیں اس گورنمنٹ کو جتنے زیادہ انہوں نے بجلی کے بھل بھی دیئے تھے اور جس طرح کے حالات بنائے جا رہی ہیں اسے لگتا نہیں ہے کہ ایسی پارٹی جو سچ میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور پورے پاکستان میں بھی سب سے زیادہ ووٹ ان کے ہوتے تھے یقین کریں آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ بلائی پنجاب جہاں میں بھی رہتا ہوں یہ ایڈیا تو ہے ہی پی ایملین کا لیکن جس طرح کے اب حالات ہو چکے ہیں جتنی گالیاں انہیں پرڈی ہیں انہیں اگر جیتنا ہوگا تو کم از کم عوام کے ووٹوں کے ذریعے یہ بڑی مشکل سے جیتیں گے ہا یہ ہو سکتا ہے کہ اور چھ ماہ کے اندر یہ اکانومی کو بہتر کر لیں کاروبار لوگوں کو ملنے شروع ہو جائیں منگائی کم ہو جائے تو شاید پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی واپس آ جائے ورنہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو عمران خان ہے وہ واپس آئے گا اور وہی وزیراعظم پاکستان ہوگا یہ میں ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان میں مارچ اللہ لگ گیا پاکستان میں قانون کے اوپر عمل نہیں ہوا یہ چیزیں عام لوگوں کے سمجھ سے باہر ہیں یا عام لوگ اس کی طرف توجہ دینا ہی نہیں چاہتے کہ قانون کیا آئین کیا سیدھی سی بات ہے کہ روزی ملنی چاہیے کام ملنا چاہیے چیزیں سستی ہونی چاہیے یہ عام لوگوں کی ضروریت زندگی ہے اگر کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی حکومت ان چیزوں کو جب ٹچ کرے کی تو پھر عام آدمی اس کے خلاف ہی جائے گا جو کہ ابھی شہباز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف جا چکا ہے اور پی ایم ایل این کو اس کا بہت برا نقصان ہوگا آنے والے الیکشن میں اگر تو ساری چیزیں دوبارہ سے دروستہ نہ کی گئیں اب خیر ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں اب اتنی زیادہ ڈیولیمنٹ ویسے آتی ہوتی نہیں ہے میرا تو خود ارادہ بنتا ہے کہ میں ٹاپک کی چینج کرلو لیکن پھر سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کوئی دوست یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے میرا چینل دیکھتی ہیں تو خیر دوستو پہلی ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ پاکستانی فری لانسر کی جانت سے تین سو ستانویں شریعہ تین ملین ڈالر کمایا گیا ہے دوہزر اکیس بہیس کے اندر تو یہ دوستو دیکھا جائے تو گروت اس کی دو شریعہ ساتھ چار پرسنٹ ہی رہی ہے یعنی گروت کوئی اس پر زیادہ نظر نہیں آئی اور آئی ٹی ایکسپورٹ اس میں سے دو سو پینسٹ شریعہ چار ملین ڈالر تھی اور نان آئی ٹی ایکسپورٹ کوئی ایک سو اکتیس شریعہ آٹھ ملین ڈالر تھی اب پچھلے سال دوستو جو پیسے کمائے گئے یہ تین سو چھینویں شریعہ دو ملین ڈالر تھا تو ابھی میں نے آپ کو کتنے بتائے تین سو ستانویں یعنی کوئی ایک ملین ڈالر کا بھی یہ پورا فرق نظر نہیں آرہا جو کہ سامنے آ چکا ہے اس میں دوستو یہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی بار تین سو ترے سٹھ ملین ڈالر کی جو انسی وہ آئی ٹی ایکسپورٹ بنی تھی اور جو نان آئی ٹی ایکسپورٹ تھی یہ کوئی تین سی شریعہ ایک ملین ڈالر تھی تو اندازل گائیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ بہت زیادہ نیچے گر گئی ہیں اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں اور جو نان آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اصل میں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے نا پچھل بار تین سی ملین تھی اس بار ایک سو اکتیس ملین ہے تو یہ فرق نظر آیا جس کی وجہ سے جو ٹوٹل آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے یا فری لانسر کی ایکسپورٹ ہے سوری آئی ٹی کے اندر وہ وہاں ہی پہنچ گئی ہے یا شاید ایک ملین ڈالر اوپر نظر آئی ہے جو پچھلا سال سا اس کی نسبت ورنہ تو یہ گر جانی تھی بری طرح اب دوستو ایک اور ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں وہ بھی ڈیولمنٹ کافی اچھی گیا کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سات سو میگا ہرڈز کہ بینڈ فائیف جی کے لیے ایلوکیٹ کرنے کے لیے سوچو بچار شروع کرتی ہے تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو کوریج ہے اس بینڈ کی اور جو ایفیشنسی اڈوانٹج ہے وہ کافی زیادہ سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ شاید بتایا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے اب یہ کچھ ٹیکنیکل ٹام ہے مجھے بھی مکمل سمجھ نہیں آیا یاکہ سات سو میگا ہرڈز کے ساتھ مطلب ان کا جو بھی ٹام ہے اس سے کتنی زیادہ سپیڈ ملے گی یا کیا کچھ ہوگا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن موٹا موٹا میں نے آپ کو بتایا جا اب دوستو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ فائیف جی ویسے تو پاکستان میں دوزر تئیس تک آ جانی تھی اب بھی چانسی یہی ہے کہ دوزر تئیس کے انڈ تک آ جائے گی یعنی تھوڑا بہت تو اس پر فرق پڑ چکا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کمرشلی جو رول آؤٹ ہون ہے اس نے دوزر تئیس کے اندر یہ ابھی کنفرم نہیں ہوا یہ پلین پہلے سے مجود ہے کہ دوزر تئیس کے اندر کمرشلی رول آؤٹ کر دیا جائے اگر دوزر تئیس کے انڈ کے اندر بھی جا کر اس طرح کا کوئی منصوبہ عملی طور پر ہو گیا تو اس میں صرف جو بڑے بڑے سیٹیز ہیں وہی فائیف جی یعنی مکمل جو فائیف جی کو رول آؤٹ کرنے ہے ہر سیٹی کے اندر یا علاقوں کے اندر وہ شاید دوزر چوبیس پچیس کے اندر ہی جا کر ہو پاکستان کے اندر ہاں دوزر تئیس کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت فائیف جی رول آؤٹ کی جا سکتی ہے تو یہ دوستو دوڑ ویلمنٹ تھی میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ مجھے بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ